فیصل آباد کے تین سب سے بڑے خوفناک اور طاقتور افراد جن کے خوف سے پولیس افسران تبادلہ کروا لیتے ہیں سنتی اور کاروباری مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بدماشی کا بھی ایک الگ ہی لیول ہے ماضی میں اس شہر کے بڑے لوگوں نے قانونی اداروں کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی بڑی مشکل میں ڈالے رکھا ہے یہ افراد اتنے طاقتور اور باسر تھے کہ قانونی ادارے بھی ان کے سامنے مکمل بیبس ہو چکے تھے ناظرین ان لوگوں نے فیصل آباد پر خوب راج کیا اور جرائم کی کئی لمبی داستانیں چھوڑ گئے ان افراد نے اپنی دشمنیوں میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا خوری تاوان اور اس جیسے کئی سنگین جرائم میں بھی ملوث رہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے فیصل آباد شہر میں کس طرح راج کیا اور ان کی دشمنیوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے پر اس شہر کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین ڈون کون تھا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک آصف بٹ سب سے پہلے نمبر پر ہم ذکر کریں گے آصف بٹ کا ناظرین آصف بٹ نامی یہ شخص فیصل آباد کے نواہی گاؤں سمنہ بات سے تعلق رکھتا تھا یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے چچا کو سیاسی رنجیش کی بنیاد پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ان کے مخالفین نہایت اثر و رسوخ اور طاقت رکھنے والے فیصل آباد کے راجبوت تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دشمنی نے اتنا طول پکڑا کہ فیصل آباد میں سینکڑوں لوگ قتل ہوتے رہے آصف بٹ نے کالیج کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کیبل نیٹورک اور پراپرٹی کا کام شروع کر دیا کچھ عرصہ کے بعد اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے اس نے اپنے مخالف یعنی راجبوت گروپ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ناظرین اشتہاری ہونے کے بعد اس شخص کو معلوم ہوا کہ اس کے چچا کے قتل میں اس کے علاقے کا ایک ایم پی اے بھی ملوث تھا موقع پاتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایم پی اے پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس حملے میں ایم پی اے کا گن مین قتل جبکہ ایم پی اے خود شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جلد ہی ایم پی اے دم توڑ گیا اس واقعہ کے بعد آصف بٹ کا ڈنکہ پورے فیصل آباد میں بجنے لگا یہ شخص کافی مشہور ہو گیا لیکن دوسری طرف ایم پی اے کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے گروپ میں اختلافات بڑھ گئے پر آصف بٹ گرفتار ہو گیا پر اس دوران اس کے ایک قریبی ساتھی کو ایم پی اے گروپ نے قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ جیل سے رہا ہوتے ہی آصف بٹ اور ایم پی اے گروپ کے دنمیان کچھ معزز لوگوں نے راضی نامہ کروا دیا لیکن ناظرین راجپود گروپ جو کہ آصف بٹ کا پرانا مخالف تھا انہوں نے آصف بٹ کے ڈیرے پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں آصف بٹ کے ایک اور چچا اور ان کا گن مین بھی قتل ہو گئے جبکہ کچھ دنوں کے بعد ہی آصف بٹ نے پولیس کی مدد سے اپنے مخالف گروپ یعنی راجپود گروپ کے چار لوگوں کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا سن 2016 میں راجپود گروپ اور آصف بٹ گروپ کو راضی نامے کے لیے ایک جگہ پر بلایا گیا لیکن وہیں پر گولیاں مار کر آصف بٹ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ناظرین چودری علیاس جٹ نہاید اسرو رسوخ رکھنے والا اور ایک سیاسی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا جو گوجرہ کے نواحی علاقے چک نمبر 364 کا رہائشی تھا کئی دفعہ علیاس جٹ کے گھر کو مسمار کر کے ان کے ڈیرے کو آگ لگا دی گئی لیکن پھر بھی یہ شخص موزانہ طور پر بچ نکلتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علیاس جٹ جہاز پر اسلام آباد سے فیصل آ رہا تھا اس کے دشمنوں نے جہاز پر ہی ان پر حملہ کر دیا یاد رہے کہ یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا حملہ تھا جو کہ جہاز پر کیا گیا اور اسی طرح ان کے مخالف گروپ یعنی وڑائش گروپ نے انہیں قتل کرنے کے لیے ان کی گاڑی پر بم باندھنے کا منصوبہ بھی بنایا لیکن یہ منصوبہ بھی بری طرح ناکام ہو گیا چوہدری علیاس جٹ ایک بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور سیاستدان بھی تھے ان کے ڈیرے پر پنجاب بھر کے بڑے نامور اشتہاری پناہ لیا کرتے تھے یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی پولیس اور دوسرے قانونی ادارے چوہدری علیاس جٹ کے ڈیرے پر آنے کی جررت نہ کرتے یہ شخص پناہ دیا ہوئے ان اشتہاریوں کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا کرتا تھا بتایا جاتا ہے کہ چوہدری علیاس جٹ اور وڑائش گروپ کی دشمنی چودراہٹ کی وجہ سے شروع ہوئی اور اس خونی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب وڑائش گروپ نے چوہدری علیاس جٹ کے والد کو قتل کیا تھا جس کے بدلے میں چوہدری علیاس جٹ نے مخالفین کے گھر میں گھس کر ان کے سربراہ کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں مخالفین نے علیاس جٹ کو قتل کرنے کے کئی منصوبے بنائے مخالفین نے اس شخص کے خلاف ہینڈ گرنیڈز، راکٹ لانچر، مشین گنز اور جدید ترین اسلحے کا استعمال کیا تھا ناظرین بتایا جاتا ہے کہ چوہدری علیاس جٹ مختلف سنگین جرائم کے مقدمات میں عمر قید کی جیل کاٹ رہے تھے کہ بینظیر کی حکومت آ گئی بینظیر نے آتے ہی تمام قیدیوں کو رہا کر دی اور اس طرح سے علیاس جٹ کے بینظیر کے ساتھ نہایت گہرے تعلقات بن گئے اور آخر کار چوہدری علیاس جٹ عرف علیاسہ چوٹیا 2015 میں وفات پا گئے ناظرین اب آخر میں ہم بات کریں گے سب سے مشہور ڈان خورم باجوا کے بارے میں خورم باجوا گروپ 1998 سے لے کر 2009 تک پورے فیصل آباد پر راج کرتا رہا اس شخص کا تعلق فیصل آباد کی تحصیل چک چھم رہا سے تھا یہ لوگ بھی بہت بڑے ٹانسپورٹر تھے خورم باجوا پر بیس سے زائد قتلوں کے پرچے درج تھے لیکن یہ شخص ہر دفعہ بائزت بری ہو جاتا اس کے علاوہ 1998 سے لے کر 2009 تک اس شخص پر قتل اقدام قتل اغوا برائے تاوان جگہ ٹیکس زمینوں پر قبضے اور مقالفین کے گھروں کو آگ لگانے سمیت کئی سنگین مقدمات درج تھے ناظرین یہ شخص الیکشن میں حصہ لینے کے بعد اپنی یونین کونسل کا ناظرین بھی منتخب ہوا خورم باجوا کی دشمنی فقیر محمد گروپ سے اس وقت چلی جب ایک پلارٹ پر قبضے کا تنازہ چل رہا تھا اسی تنازے کے چکر میں مقالفین نے خورمی باجوا گروپ کے دو لوگ قتل کر دیے جس کے بعد خورمی باجوا نے بھی فیصل آباد میں اپنا ایک بہت بڑا گروپ بنا لیا بتایا جاتا ہے کہ خورمی باجوا اور اس کے دو قریبی ساتھیوں پر حکومت کی جانب سے دس دس لاکھ روپے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی ایک دفعہ خورمی باجوا گروپ نے اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے گوجراوالا میں اپنے مخالفین پر ایک زوردار حملہ کیا جس کے نتیجے میں مخالفین کے سات افراد ان لوگوں نے قتل کر دیے اس واقعہ کی رپورٹ ان کے مخالف نادر گروپ نے وزیراعلا پنجاب کو جب پیش کی تو خورمی باجوا گروپ تیش میں آ گیا خورمی باجوا اور اس کے ساتھیوں نے مخالفین کے مزید چھے لوگ قتل کر ڈالے ان بڑھتے ہوئے قتلوں اور مختلف سنگین وارداتوں کی وجہ سے پنجاب پولیس اور گورنمنٹ آف پنجاب نے خورمی باجوا گروپ کی تمام جائداد اور ٹرانسپورٹ ضبط کر لی اور پھر آخر کار 2010 میں خورمی باجوا کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس نے خورمی باجوا کو کئی دفعہ جیلی پولیس مقابلے میں قتل کرنے کی کوشش کی لیکن عالی عدلیہ کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا اس شخص نے جیل میں بیٹھ کر ہی اپنے تمام مقدمات حل کروا لیے آخر کار 2012 میں ایک شادی کی تقریب میں خورمی باجوا اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کیا گیا اس حملے کے نتیجے میں خورمی باجوا سمیت اس کے دو ساتھی قتل ہو گئے ناظرین اس شخص کے قتل کے بعد وہ سیاستدان جو اس سے کام لیا کرتے تھے انہوں نے اس سے ایسا مو پھیرا کہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی سن 2016 میں مخالفین کا ایک اور اہم شخص قتل کر دیا گیا لیکن پھر چند ماہ بعد ان دونوں گروپوں میں صلح کروا دی گئی امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ووٹس ایپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں